اب آگے بڑھتے ہیں بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ پردیش میں کورنا کے کیا حالات ہیں کورنا کا افدیت آپ کو دیتے ہیں پردیش بھر میں کیا ستی ہے آج صبح نو بجے تک چھتیس کیس ملے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے سب سے آدھیک آٹھ کیس ملے کوچا میں سب سے آگے کوچا ہے یہاں پر اٹھارہ کیسز ملے ہیں آج صبح نو بجے تک کا اکڑا یا ہم آپ کو بتا رہے ہیں جائپور میں تیرہ جھلاوار میں چار اور بھرتپور میں ایک مریض ملے ہیں اور ساتھی ساتھ چھتیس کیسز ٹوٹل ہیں جو ابھی نو بجے تک سامنے آئے ہیں پردیش میں پوزیٹیو مریضوں کی جو سنکھیا ہے وہ دو ہزار ہو گئی ہے اور اسی پردک جانکاریوں کے ساتھ وکاس جو چکے وکاس دو ہزار مریضوں کی سنکھیا ہو گئی ہے اوورال آج نو بجے تک کا اکڑا ہے یہ جو درشکوں کو ہم بتا رہے ہیں ملکل دیکھیں دیتا لکھتا کیس جو ہے وہ باتتے جا رہے ہیں ہم بات کریں پچھلے بارہ گھنٹے کے تو ایک نیا ڈیس جو ہے چکے صاحبہ نے شکار کیا حالانکہ یہ ڈیس جو ہے ایک دن پہلے ایس امیس اسپدال میں ہوتی کی تھی جس کی پوستری چکے صاحبہ کی طرف سے آہاد ہمو والی سپورٹ میں کی حالانکہ اس بارے میں اس پورے معافتے کو لے کر گئے شکریہ آویکا صاحب کا تمام جانکاریوں کے لیے پردیش میں پوستری مریضوں کی سنکھیہ لگاتار بڑھے رہی ہے دو خلصار کا آکھڑا بہت بڑا آکھڑا ہے سرپ اسے برادستان میں جیپور میں تیرہ ہے جھلاوان میں چار بھرتپور میں ایک مریض ملا ہے اور صبح نو بجے تک کا آکھڑا آپ کے سامنے چھتیس کیسز ملے ہیں اور سب سے آگے اس وقت کوٹا چل رہا ہے صبح نو بجے تک کوٹا سے کیسز آئے ہیں نئے جس کو لے کر چنتا کی بات چنتا کی تصویریں ایک بار پھر سے اوبرتی بھی دکھائی دی رہی ہیں لگاتار بڑھتے ہوئے آکھڑے اور سروادھے کا 18 کیسز لگاتار کوٹا سے ہم آپ کو بتا رہا ہے اس کے علاوات جیپور میں 13 کیسز ہیں جھلاوان میں چار ہیں بھرتپور میں ایک مریض ملا ہے اور اوبرال پردیش بھر کا آکھڑا 2000 پر پہنچ گیا ہے لگاتار ربتار پکڑتا ہوا کرنا اور لگاتار تصویر بدلتی ہوئی پردیش کی اور یہ الگ الگ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اسی پر بھور ایس چارن میں ساتھ اٹھ چکے کوٹا سے بھور وہاں کی استطیق بھی خراب ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں صبح 9 بجے تک کوٹا میں 18 کیسز آ گئے ہیں صبح صبح ہی ملا کر کے کوٹا میں بتا ہوں آپ کو دی باقی 18 کیسز سامنے آئے ہیں اور انہیں 18 میں سے جو 13 کیسز ہیں وہ کیول کوٹا کے سکیت تصویر کی ایک نرمان کمپنی جو ہے وہاں سے سٹرمیکوں کی پوزیٹیو آئے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کوٹا شہر کے ٹپٹا میں سباسنگر میں نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور یہ اب کم کہہ سکتے ہیں کہ کوٹا میں جو حالات ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے جارہے ہیں اور بھور انتظامات بتائیں کیونکہ لگاتار وہاں پر رفتار کے ساتھ معاملے بڑھے رہے ہیں پرشاسنک اس طرح پر جو بیوستائیں کی گئی ہیں وہ ذرا بتائیں دیکھیں کوٹا شہر کی بات کریں تو ٹپٹا، سباسنگر اور شرپورہ ان تین استانوں سے آج نئے کیسز سامنے آئے ہیں اس سے پہلے جتنے معاملے کوٹا شہر میں سامنے آرہے تھے وہ مغبرہ پیلگر سے سامنے آرہے تھے یعنی وائرس نے سباسنگر تک اپنی پاہنچ بنا لی ہے شرپورہ تک اپنی پاہنچ بنا لی ہے ٹپٹا کوٹو نیپول میں بھی آج نئے پوزیٹیو سامنے آئے ہیں تو کہیں گے کوٹا شہر میں اس وائرس کا دائرہ فیلتا جا رہا ہے اس لئے انتظام یہ کیے گئے ہیں دیپا کہ کوٹا میں جو دادابار علاقہ ہے شرپورہ جہاں سے پوزیٹیو کیسز آیا ہے وہاں پہلے ہی ایک پولیس کانسٹیبل پوزیٹیو پایا گیا تھا وہاں کے ایک کلومیٹر ایزیا میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سکیت جہاں سے نئے پوزیٹیو سامنے آئے ہیں پہلے تین سمک سامنے آئے تھے بلکل بھگر جہاں جہاں پر بھی رسک زون ہے ررزون ہے وہاں پر کرفیو برقرار ہے بہت شکریہ آپ کا اتمام جانکاروں کے لئے پیشلے بار